کرکٹ کی دنیا میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا ہوتا رہتا ہے اور آج ہم بات کریں گے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے ایک اہم فیصلے کے بارے میں انگلینڈ نے اپنے کھلائیوں کو پاکستان سوپر لیگ اور دیگر فرنچائزر لیگ کے ساتھ شرکت سے روک دیا ہے اور یہ فیصلہ کرکٹ کے شائقین میں کئی سوالات چھوڑ گیا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوا انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے اس قدم کو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ سیزن کی اہمیت کے پیشے نظر اٹھایا ہے ان کا ماننا ہے کہ کھلائیوں کو ریڈ بول کرکٹ پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی قومی کرکٹ کیریئر میں بہترین کارکردگی دکھا سکیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پی ایس ایل جیسے بڑے ٹورنمنٹ سے انگلینڈ کے کھلائیوں کو فائدہ ملتا ہے اور ان کی شرکت سے لیک کی مقبولیت بھی بڑھتی ہے پاکستان سوپر لیک جس نے خود کو دنیا کی بہترین فرنچائزز کرکٹ لیک میں شامل کا لیا ہے اب انگلینڈ کے کھلائیوں کے بغیر کچھ کم محسوس ہو سکتی ہے حالانکہ آئی پی ایل اس پابندی سے مستعفی ہے مگر پی ایس ایل جیسے ٹورنمنٹ میں انگلیش کھلائیوں کی کمی محسوس ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو قائل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں تاکہ انگلیش کھلائیوں کو پی ایس ایل میں شرکت کی اجازت دی جا سکے ان کا مقصد یہ ہے کہ پی ایس ایل کی سطح اور میار کو مزید بلند کیا جائے اور دنیا کے بہترین کھلائی اس کا حصہ بنے اب سوال یہ ہے کہ کیا آئی سی بھی اپنا فیصلہ واپس لے گا کیا ہم دو ہزار پچیس میں انگلینڈ کے کرکٹ ہیروز کو پی ایس ایل میں کھیلتا دیکھیں گے کرکٹ کے دنیا میں یہ بڑی تبدیلیاں لانے والا فیصلہ کیا انگلینڈ کے کھلائیوں کو پی ایس ایل جیسے بڑے ٹورنمنٹ سے دور رکھے گا یا پھر پاکستان کرکٹ پورٹ کی کوششوں سے انگلیش کرکٹر پی ایس ایل کا حصہ بنیں گے یہ سوالات کرکٹ کی دنیا میں ہلچل مجھائے ہوئے ہیں اگر آپ بھی اس کرکٹ کہانی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا پلکل نہ بھولیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہیں اور کٹکٹ کی دنیا کے ساتھ جڑے رہیں دیسی اردو ٹی وی سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید اپڈیٹ شہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی یا وزٹ کیجئے ہمارے سسٹر چینل دیسی ٹی وی یو ایس سے ڈی ٹی وی این این اور ہمارا اوٹی ٹی پلیٹ فرم ڈی ٹی وی فلکس جہاں تین ہزار سے زائد چینلز کو ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے